بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے نام کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کا پیارا نام یا لطیفو آپ نے تھمنل پر بھی دیکھ لیا ہوگا ٹائٹل میں بھی دیکھ لیا ہوگا ڈسکرپشن میں بھی دیکھ لیا ہوگا کہ یا لطیفو اس کے فضائل کیا ہیں اس کے برکات کیا ہیں اس کے انوارات کیا ہیں اس کے موجزات کیا ہیں یہ سب کچھ آپ ہود ہی دیکھ لیں اگر میں یہاں بیان کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن سرسری سی بات کہتا ہوں کہ یا لطیفو کو ہاتھ کی انگلیوں پر روزانہ سو مرتبہ پڑھنے سے انسان کو کیا ملتا ہے وہ اب موجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اس عمل کو کرنے کے بعد اور اگر کوئی شخص سات دن تک ایک گلاس پانی پر وہ یا لطیفو کا یہ عمل کر لے اگر کسی مریض کو پلائے گا رب کائنات کی قسم کہ وہ مریض صحت یاب ہو جائے گا اگر اس کے گھر میں لچاری ہے تنگدستی ہے فقر و فاقہ ہے غربت ہے تو انشاءاللہ لچاری تنگدستی غربت فقر و فاقہ سب ایسے چلا جائے گا جیسے تھا ہی نہیں اور ہزاروں لوگوں کی زندگیاں اس نام کے ذریعے سے اس اللہ کے پیارے نام کے ذریعے سے پیارے اسم کے ذریعے سے بدلتے اپنی آنکھوں سے دیکھئیں اور جو شخص اس عمل کو کرے گا اس کی زندگی بھی بدل جائے گی یہ زندگیوں کو بدلنے والا عمل ہے یہ مشکلات سے نکالنے والا عمل ہے یہ تکلیفوں کو دور کرنے والا عمل ہے یہ اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہے جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کی یاد میں اللہ کو یاد کرتا ہے تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ انسان پھر مشکلات سے نکل جاتا ہے اور جب مشکل کے اندر گرا ہو تکلیف کے اندر گرا ہو مسیبت کے اندر گرا ہو پھر پرائے تو پرائے بیگانے تو بیگانے اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ایک ایک کر کے پھر وہ دور ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں پھر پتا چلتا ہے کہ مولا کریم میرے ساتھ کون ہے اور میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے میرے ساتھ کون ہے اور مجھے چھوڑ کے جانے والا کون ہے آپ نے مایوس نہیں ہونا جیسے بھی حالات آپ پر آجائیں جیسی بھی کنڈیشن آجائے جیسی بھی سیچویشن بن جائے آپ نے اللہ کے حضور اللہ کے دربار میں جھک جانا ہے اور جھک کر آپ نے اللہ کے اس پیارے نام کا ورد کر لینا ہے اب یہ ایک گلاس پانی پر آپ نے اس کا ورد کرنا ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس ایک گلاس پانی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے ایک گلاس پانی کو آپ نے اس پر یہ عمل کرنے کے بعد تین برابر حصوں میں تقسیم کرنا ہے ایسے تین حصوں میں پانی کو تقسیم کرنا ہے جو اوپر والا حصہ ہوگا سب سے پہلے والا حصہ اس کو آپ نے چھت میں پر پرندوں کے آگے ڈال لینا ہے یا کسی کھلی فضا میں پرندوں کے آگے ڈال لینا ہے ارے مفتی صاحب اس کا کیا فائدہ ہے تو اس کے دو فائدے ایک فائدہ یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت ہو جائے گی اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوق کی خدمت ہو جائے گی اور مخلوق کی جب انسان خدمت کرتا ہے تو اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں رب راضی ہوتا ہے مخلوق کی خدمت کرنے سے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی طرف سے صدقہ نکل جائے گا جو لوگ کہتے ہیں غریب ہیں تنگ دست ہیں ہم صدقہ نہیں دے سکتے حضرت ہم کیا کریں تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جب یہ پرندوں کے آگے پانی ڈالیں گے یہ ان کی طرف سے صدقہ بھی ہو جائے گا معجز سمین کرام اب دوسرا جو پانی آپ نے دوسرا حصہ کیا ہے اس کو گھر کے کھانے پینے والے برطن میں ڈال لینا ارے مفتی صاحب گھر کے کھانے پینے والے برطن میں ڈالنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا تو معجز سمین کرام آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے اندر لڑائیاں ہیں بچے بچے سے لڑ رہے ہیں والدین آپس میں لڑ رہے ہیں اولاد آپس میں لڑ رہی ہیں ماباپ آپس میں لڑ رہے ہیں رشتدار آپس میں لڑ رہے ہیں ہر طرف لڑائی جگڑا کھانے پہ بیٹے لڑائی اور کہیں کسی جگہ میں اگر اکٹھے ہو گئے تب لڑائی تو لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں جب آپ یہ پانی اس پانی سے کھانا پکائیں گے یا پینے والی کوئی چیز پکائیں گے تو جو جو آدمی اس کو استعمال کرے گا انشاءاللہ اس کے دل سے نفرت ختم ہو جائے گی اور اس کے دل میں پیار اور محبت بر جائے گا یہ عمل کرنے کے بعد اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں کے اندر غربت ہے تنگ دستی ہے فقر و فاقعہ لڑائیاں زیادہ ہیں معزز سامین اکرام سرور کنین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان اٹھا کر دیکھے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس گھر میں لڑائیاں ہوں گی جس گھر میں لڑائی جگڑا ہوگا وہاں تنگ دستی ڈیرے ڈال دے گی وہاں غربت ڈیرے ڈال دے گی وہاں فقر و فاقعہ ڈیرے ڈال دے گا آج ہر گھر میں لڑائی ہے اور پھر کہتے ہیں حضرت ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو اس لیے یہ پانی جب آپ پلائیں گے تو انشاءاللہ اس سے پیار محبت بڑھ جائے گا اور پیار محبت جب بڑھے گا اتحاد و اتفاق آئے گا اور اتحاد و اتفاق کی ویہ سے آپ کے گھر سے تنگ دستی لچاری غربت یہ ختم ہو جائے گی اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ معاشرے کے اندر آپ جہاں زندگی گزارتے ہیں وہاں پر کچھ لوگ آپ کی ترقی کو نہیں دیکھ سکتے کامیابی کو نہیں دیکھ سکتے وہ آپ پر کوئی جادو کر رہے کوئی بندش کر رہے کوئی تعویزات کے ذریعے سے آپ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے اور آپ بیچارے پھر اپنے دشمن کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں کبھی پیر صاحب کے در پہ جاتے ہیں کبھی فقیروں کے در پہ جاتے ہیں کبھی آپ آستانوں میں جاتے ہیں کبھی آپ خانکاؤں میں جاتے ہیں نہ آستانوں کے چکر لگائیں نہ ہنکاؤں کے چکر لگائیں نہ علماء کے چکر لگائیں مساجد کے چکر لگائیں بلکہ آپ سیدھا اللہ کے خضور اللہ کے دربار میں گھر میں بیٹھ کر جھک کر یہ عمل کر لیں اب یہ جو تیسرا حیث ہے تو اس کو آپ گھر کے چاروں کونوں میں اس میں اور پانی ملا کر چاروں کونوں میں چھڑک دیں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کے گرشت یہ جو جادو جنات تعویزات نظرِ بہت بندش وغیرہ ہے نہ سرورِ کونین پائدارِ مدینہ نے فرمایا اس کا اثر ختم ہو جائے گا لیکن معزز سمینِ کرام بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ عمال کیے ہی نہیں ہے ان کی طرف ہمارا ذہن یہ ہی نہیں ہے ہمارا ذہن تو جب بیمار ہوں تو فوراں ڈاکٹر جب پیسے کم ہوں تو فوراں فلاں آدمی کے پاس فلاں آدمی کے پاس اس لیے آپ نے سب سے پہلے یہ عمل کرنا ہے تو جب یہ ایک گلاس اور یہ یاد رکھیں تین دن عمل کر رہے ہیں تب بھی اسی طرح ایک گلاس پر کریں گے پانی دن کر رہے ہیں ساتھ دن اور ہر روز نیا پانی لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اب یہ ہو گیا اب اس کے بعد چلتے ہیں عمل کی طرف کہ وہ کونسا ایسا عمل ہے جو ہم نے اس ایک گلاس پانی پر ہر روز کرنا ہے وہ عمل سب سے پہلے تجدارِ مدینہ جنابِ محمدِ مصطفی احمدِ مصطفی رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درودِ پاک پڑنا ہے تو آئیے میرے ساتھ مل کر عقیدت کے ساتھ پیار کے ساتھ آپ نے درودِ پاک پڑنا ہے اللہم سلِّ على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمیدٌ مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمیدٌ مجید یہ درودِ پاک نماز والا درودِ پاک آپ نے تین مرتبہ پڑنا ہے اور معزز سمین اکرام یہ نماز والا درودِ پاک ہی کیوں اور تین مرتبہ ہی کیوں اس کے بارے میں میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں جامعہ تیرمزی جلدوم کے انگر سرورِ کونین تائدارِ مدینہ جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تین مرتبہ مجھ پر درودِ پاک پڑے گا فرمایا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا اور جب بندہ اللہ کی ذمہ داری میں آتا ہے تو پھر بندے کے سارے کام بننے لگ جاتے ہیں خود ہی ہو جائیں گے دنیا کا کوئی امپی اے میں ذمہ داری اٹھائے انسان کتنا خوش ہوتا ہے چہے جائے کہ جو عقم الحاکمین ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے سارے جہانوں کو پالنے والا سارے جہانوں کو رزق دینے والا جب ذمہ داری اٹھائے گا تو پھر کیا بنے گا اس لئے تین مرتبہ آپ نے درودِ پاک پڑنا ہے تو درودِ پاک پڑنے کے بعد آپ نے یہ دو نام ہیں اللہ کے ایک ہزار ایک بار آپ نے پڑھنے ہیں ایک ہزار ایک بار آپ نے یا لطیف و یا رزاقوں کو آپ نے پڑھنا ہے ایک گلاس پانی پر پڑھنا ہے معزز سمیر اکرام جب آپ پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت ہے وہ صورت کونسی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلوہ اللہ واحد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکلو کفوان احد یہ یہ آپ نے یہ صورت آپ نے کتنی گیارہ مرتبہ پڑھ لینی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ درود پاک وہی نماز والا درود پاک درود ابراہیمی پڑھنا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ درود ابراہیمی ہی خاص کیوں اس لیے کہ آپ روزانہ پانچ وقت اس کو پڑھتے ہیں اور یہ وہ درود پاک ہے جس میں اکثر لوگوں کا تلفز صحیح ہوتا ہے اکثر لوگوں کو یہ درود پاک آتا ہے تو معزز سمین اکرام ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بولیے گا اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور یہ وظیفہ آپ تین دن بھی کر سکتے ہیں پانچ دن بھی کر سکتے ہیں سات دن بھی کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق اپنی جو آپ کو ریکوائیڈ ہوگی اپنی ریکوائیمنٹ کے مطابق آپ نے یہ عمل کرنا ہے اپنی خواہش کے مطابق جو آپ کی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق اس عمل کو کرنا ہے اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو و السلام